دوسری جانب پاکستان کو اب تک کا سب سے بڑا بھچکہ لگا ہے اور چین نے اپنا ہاتھ پاکستان پر سے کھینچنا شروع کر دیا ہے نہ صرف کام ٹھپ ہو چکا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاریاں بھی نکالی جا رہی ہیں ورکرز کو بھی واپس بلایا جا رہا ہے اور امپورٹڈ حکومت پہلے آپ لوگوں نے سی پیک کا ڈسکو ڈانس کیا جیسے وہ امریکہ میں انڈین دانس کرتے ہیں نا ریڈ انڈین وہ کیا کرتے ہیں بیچ میں آگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ڈانس کرتے ہیں جنگلی وہ پہن کے نا کبوتر جیسے پر لگا کے تو آپ نے سی پیک کی ایک کا الاؤ جلایا اس کے ڈانس کرتے رہے میں نے کہا یہ منصوبہ ٹوٹل ہے نونسنس پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہمیں یہ جا کر کوئن کی گہرائی میں پھیکے گا آپ لوگوں نے کہا نو نو آپ آکچین دوسی یہ وہ اب دیکھ لو برباد ہو گئے دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان سے بڑی بڑی چائنیز کمپنی نے اب باپس جانا سرو کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سی پیک پروجیکٹ اب یہیں پر ختم ہو گیا ہے اور اس پروجیکٹ کا بند ہونے کا مین بزہ ہے پاکستان میں جو چائنیز ہیں ان کو پراپر سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر پائے پاکستانی پاکستانی آدمی کے لوگ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شہر کو سبسکرائیڈ کر پا رہی شہباز شریف نے چینی منصب کو کال کی ہے اور ترلے منتیں تو شروع ہو چکی ہیں لیکن ظاہری بات ہے ایک جانب ملک کے اندر انسرٹینٹی حکومت کے خاتمے کے بعد چینی سرمایہ کاروں نے اپنی رقمیں نکالنا شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے گوادر میں کام کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ایچ کے سنز یہ گوادر میں سب سے بڑی کمپنی تھی جو چائنہ کی طرف سے کام کر رہی تھی اس کا نام ہے ایچ کے سنز اس نے آج کمپنی بند کر دی ہے سرمایہ کار بھی اور عملہ بھی واپس چین روانہ ہو چکا ہے اور اس سب میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکومت کے صرف ایک ماہ میں سٹاک ایکسچینج چار ہزار پوائنٹس ڈوب گیا ڈالر پاکستان اور چین کی دوستی کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے یہ تھوڑی سے مختلف ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایدیل وڑائی صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ ویڈیو اب سے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ ایچ کے سنز نامی کمپنی ہے گوادر میں ایک بڑی کمپنی تھی سرمایہ کاری کر رہی تھی بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ گوادر میں سے چلانے تھے یہ کمپنی بند ہو گئی ہے اس کا عملہ اور سرمایہ کار واپس چلے گئے ہیں چین اس سے تھوڑی سے مختلف خبر ہے اور اس سے پہلے آپ کو یہ بات ضرور یاد دلا دوں کہ گزشتہ تقریباً ساڑھے تین سال سے بہت سارے صحافی ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کی موجودگی میں چین اور پاکستان کے تعلقات آگے نہیں بڑھ رہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا اس پر کام سلو ہو گیا ہے چین جو ہے وہ عمران خان اور ان کی حکومت پر ان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا اس وقت ضرورت ہے تو ایسے لیڈر کی ہے جو کہ شہباز شریف کی طرح کہو جس کو چائنہ شہباز سپیڈ کہتا ہے پنجاب سپیڈ کہہ کر مثالیں دی جاتی ہیں چائنہ چاہتا ہے کہ شہباز شریف آ جائیں اور پھر بہت سارے لوگ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ آصف علی زرداری جیسے وہ انہوں نے انوینٹ کیا تھا سی پیک تو ان کی اجاد تھا شاید شی جن پنگ کو اور چائنیز لیڈرشپ کو بھی آ رائے کا مشورہ بھی آصف علی زرداری نے دیا تھا یہ پورا پرسیپشن بنایا ہوا تھا لیکن یہاں پر اب معاملہ یہ ہے اور بہت ہی بری صورتحال ہے اس وقت چھے خبریں میرے سامنے موجود ہیں ون بائی ون اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا ایک خبر ہے جناب پاکستان ٹوڈے شنوہ نیوز ایجنسی کی میں آپ کے سامنے گلوبل ٹائمز کی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا جی او ٹی وی ساؤتھ شائنہ مارننگ پوسٹ اور ڈان ٹی وی اس وقت ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 26 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا یہ حکومت قائم ہو ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا ایک افسوسناک واقعہ ہوا کراچی یونیورسٹی کنفیشیس انسٹیٹوٹ اب جو کنفیشیس انسٹیٹوٹ ہے چائنہ نے پاکستان میں پانچ بنائے ہوئے ہیں کراچی میں ایک ہے ایک فیصلہ باد میں ہے دو جو ہیں وہ اسلامباد میں ہیں اور ایک لاہور میں یہ وہ سینٹرز ہیں کنفیشیس انسٹیٹوٹ مختلف یونیورسٹیز کے اندر علیہدہ سے سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر چینی ثقافت اور چینی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ چین پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے سرمایہ کاری کر رہا ہے تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور ایک دوسرے کی زبان کو ثقافت کو سمجھنا بہت اہم ہے اور اس کے لیے چین بڑے عرصے سے کام کر رہا تھا اب یہ جو کنفیشیس انسٹیٹوٹ ہے کراچی یونیورسٹی کا اس کے باہر ایک خودکش دھماکہ ہوا اس خودکش دھماکے میں جو چینیز پروفیسرز ہیں اور چینی عملہ ہے کنفیشیس انسٹیٹوٹ کا وہ جہاں بہاک ہوا دہشتگردی کا واقعہ تھا دہشتگردی کے واقعوں کو روکنا اور خاص طور پر سوسائیڈ بومنگ کو روکنا پوری دنیا میں اس کے لیے کوئی ایسا سائنٹیفیک فول پروف میکنیزم موجود نہیں ہے کہ اس پر کابو پایا جا سکے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا لیکن اس کے بعد تقریباً اب لگ بھگ آپ سمجھ لیں کہ انیس انیس سے بیس روز گزر چکے ہیں اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ چین نے ایک طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے اس کے سیکیورٹی ارینجمنٹس پر اور جو اشورنسز پاکستان کی حکومت کی طرف سے چین کو دی گئی اس پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا اور وہ ادم اعتماد اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر ان انسیٹیوٹس میں کام کرنے والا چینی عملہ جو چائنیز پروفیسرز اور ٹیچرز یہاں پر پڑھا رہے تھے چینی سٹاف تھا اس کو واپس بلا لیا گیا ہے یہ اس بات کی تصدیق میں نے خود چند ایک سٹافرز جو ہیں چند ایک ٹیچرز جو ہیں وہ رہ چکے ہیں اس وقت پاکستان میں اور نہ صرف یہ جھگیں بلکہ سربودہ یونیورسٹی میں بھی چین کا سٹاف موجود تھا اور جہاں جہاں پر پاکستان میں چائنہ کے تدریسی شعبے سے وابستہ پیچرز تھے ان کو واپس بلانے کا چین نے فیصلہ کیا ہے جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنے طور پر کوشش کی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز ایمبسی کا وزٹ کیا جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوراں بعد وزیراعظم شہباز شریف وہ چینی سفارت کھانے گئے انہوں نے جا کر وہاں پر اظہار تازیت کیا ان کی جو کانڈلینس بک ہے اس میں اپنے تاثرات درج کیے چینی حکام کو ایشورنس دی کہ ہم اس کے حوالے سے تحقیقات کریں گے ہم ذمہ داران جو ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے بلاول ذرداری جو ہیں انہوں نے ایشورنسز دین لیکن چین جو ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی بنیاد اگر آپ اس ساری ٹائم لائن کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وینگ جی انہوں نے جس وقت بلاول ذرداری کے ساتھ چند روز پہلے جو ورچول میٹنگ کی ورچول اجلاس کیا اس کے حوالے سے ساؤتھ شائنہ مارننگ پوسٹ نے خبر لگائی جو چینی وزارت خارجہ ہے اس نے جو خبر جاری کی اس میں انہوں نے بتایا کہ کیا مطالبہ پاکستان کے سامنے رکھا گیا ہے لیکن جس وقت وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے تو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کے وزیر دفاع اور پاکستان کے وزیر داخلہ جن لوگوں کی بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ چین کے ان کنسرنز کو ایڈریس کریں وہ لندن میں بیٹھ کر عمران خان کو گرفتار کرنے کے طریقے تلاش کر رہے تھے اور یہاں پر جو سیاسی ادم استحقام کی کیفیت ہے اس پر قابو پانے کے جو ٹوٹکے ہیں وہ تلاش کیے جا رہے تھے لندن میں لندن پلان ترتیب دیا جا رہا تھا اس کے بعد اب یہ خبر اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جمعہ کے روز واپسی شروع ہو گئی تھی چینی ٹیچرز کی چینی پروفیسرز کی اور اب تقریباً چند ٹیچرز جو ہیں یا ان کا سٹاف یہاں پر واپس رہ چکا ہے انسٹیٹوٹس جو ہیں ان کو بند نہیں کیا گیا فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں پر آن لائن کلاسز ہوں گی خبریں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان ٹوڈے اور اس ایک بہت اہم بات یہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان میڈیا کے لوگ بات کر رہے تھے کس طریقے سے چائنیز اب جا رہے ہیں پاکستان سے سی پیک کا پروجیکٹ آپ کو بتا دوں بیسیکلی ایک روڈ بنانی تھی ایک ریلوے لائن بنانی تھی جس میں سے پاکستان میں سے گجر کر چین پہنچتا اریوین سی اریوین سی سے وہ گلپ کنٹری افریقین کنٹریز وہاں تک اس کا پہنچنے کا ڈارگیٹ تھا لیکن آپ کو بتا دو کہ اس میں چین کا بہت فائدہ تھا چین کیا کر رہا تھا چین کو اگر پیٹرولیم پدارت لینے تھے مطلب کچھا تیل وغیرہ لینا تھا تو اس کو پورا مطلب انڈین اوشان پھر اس کے بعد ساؤ چائنہ سی کا چکر لگا کر جو اس کا چین کا جہاں ہیوی پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا تھا تو اس نے ایسا روپ نکالا کی سیدھا عرب سے پاکستان پاکستان سے انڈیا کے پیوکے پیوکے سے سیدھا چائنہ چائنہ سے پھر وہ اپنا جہاں پر ان کو لے جانا وہاں لے جائیں گے تو اس وجہ سے یہ روٹ ان کو کافی صحیح لگا لیکن پاکستان میں بلوچ کرانتی کاری ہو یا سندھی ہو بہت سارے لوگ ہو جنہوں نے چائنیز کو چنچن کر مارا تالیبان ہو اس کے وجہ سے آپ چین کو لگتا ہے کہ یہاں سے روٹ تو نکال لیں گے لیکن اس روٹ کو چلائیں گے کیسے اس روٹ کو وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے بہت سارے چائنیز مارے گئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو اب اس طریقے کی سیچویشن میں یہ سی پیک کا پروچکٹ کمپیٹ ہونا بہت مسکل ہے اور سی پیک کے تہت جو روڑ پاکستان میں بن رہی تھی پاکستان میں جو ریل بے لائن بن رہی تھی وہ پاکستان کو ایزا لون دیا گئے تھا چینیوں کے دوارہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ چینی تو دونوں طرف سے کھیل رہے تھے مطلب اگر سی پیک پروچکٹ کمپیٹ نہیں ہوگا تو پاکستان کی اوپر جو لون کا بھار ہے وہ آٹومیٹیکلی بڑھے گا وہ لون کے بدلے میں چینیز نے کچھ نہ کچھ تو پکا سائن کروایا ہوگا جس وجہ سے وہ اس طریقے سے نکل رہے ہیں اب دیکھتے آنے والے سمجھے میں کیا سیچویشن بنتی ہے پاکستان پوری طرح سے ڈیفولٹ ہونے کے بعد کیا بولتا ہے آپ کو کیا رکھتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے پر پیس کومنٹ نہ بھی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں